موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاتب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں اوار موٹو اس ڈی ڈی فائننگ دی جیوگرافی آف ایجوکیشن تھرہو ڈیجیٹل ریسورسز فور کنسیپچول لرننگ معزز اساتذہ کرام آج ہم گوھر اسلامیات کلاس ون کے بابسوں کے حاصلات تعلوم پڑھنے جا رہے ہیں گوھر اسلامیات کلاس ون کا تیسرا باب اس کا عنوان ہے سیرت تجیبہ اس باب میں دو سبق ہیں سب سے پہلا سبق جس کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ 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 اور یہ سبق گوھر اسلامیات کلاس ون کے صفحہ نمبر چالیس پر موجود ہے معزز اساتزہِ کرام اس سبقی تکمیل کے بعد آپ کے طلابہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبجین صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآلہ 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 وسلم کی ولادتِ مبارکہ کے بارے میں جان سکیں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لانے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں کیا تبدیلی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ طلابہ کو یہ بھی بتائیں کہ جب بھی آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا نام پڑھیں یا سنیں تو عدب و محبت کا اظہار کریں اور درود پڑھیں معزز اساتذہ کرام گوھر اسلامیات کلاس ون کے باب سوم کا دوسرا اور آخری سبق اس کا عنوان ہے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسانہ کے اخلاق حسنہ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و حجرت مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے جو امانت داری کی واضح مثال قائم کی طلبہ کو یہ واقعہ ضرور سنائے تمہازز اساتزہ کرام گوھر اسلامیات کلاس ون کے بابسوم کے حاصلاتِ تعلوم اختتام کو پہنچے امید کرتا ہوں چندے گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہماری آنے والی نسل نو کی تعمیر سیرت پر خوب محنت کیجئے کیونکہ یہی ہمارا روشن مستقبل ہیں اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ